امن پسندی کا عملی نمونہ پاکستان نے گرفتار پائلٹ بھارت بھیجوا دیا جنگ کے نعرے لگانے والے تعریف پر مجبور ابھی نندن کا بہت خیال رکھا گیا انڈین حکام نے بھی مان لیا ٹارگٹ ڈھونڈنے کے دوران پاک فضائیہ نے جہاز گرا دیا آرمی کے جوانوں نے حجوم سے بچایا پاکستانی فوج کے حسنے سلوپ نے بہت متاثر کیا انڈین میڈیا ہر چیز کو بڑھات چڑھا کر پیش کرتا ہے ابھی نندن کا اطرہ بھارتی میڈیا کا ہیرو اپنی سرزمین پر پہنچتے ہی زیرو بھارتی پائلٹ کو واہگا بارڈر پر پھول ملا نہ کوئی سلیوٹ انڈین حکام ابھی نندن کو قیدیوں کی طرح لے کر چلے گئے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کے لیے دباؤ تھا نہ ہی مجبوری خطے کے امن کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد متوقع چین بھی خصوصی نمائندہ بھیجے گا شاہ محمود قریشی کی دنیا کامدان خان کے ساتھ میں گفت کی بھارتی پائلٹ کی رہائی دنیا بھر میں خیر مقدم وزیر آزم کا فیصلہ اہم قدم ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پیغام امریکہ کا خراج تحسین یو اے ای کے ولی اہد کا پاک بھارت سیاسی قیادت سے رابطہ کسی بھی جارہیت کا یقینی طور پر جواب ملے گا سپا سالار نے پھر واضح کر دیا آدمی چیف سے برطانوی امریکی اور آسٹریلوی ہم منصف کے رابطے جنرل کمرزاوید واجوا کی امریکہ برطانیہ اور چین کے سفیروں سے بھی بات تھی بھارت کوئی ثبوت دینے میں ناکام پاکستان قدم قدم پر حقائق دکھاتا رہا سچ کے ہتھیار سے انڈیا کو ہرا کر ہر محاس پر پسپا کیا اسلام آباد سے کشیدی کا پتا کھیل کر موڈی نے الیکشن میں پوزیشن بہتر بنا لی غیر ملکی میڈیا نے مکاری کا پول کھول دیا لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں بارش، کراچی میں تھنڈی ہوائیں بادل برسنے کی پیش کوئی موسلا دھار بارش کے بعد چاہی میں ندی نالے بپھر گئے کوئٹا مری گلیات، آزاد کشویر میں برپاری عوام کوئے کے بعد ایک جھٹکا، پیٹرال اور بجلی کے بعد الپی جی کی قیمتوں میں ناروپیفی کلو اضافہ نوٹفیکیشن جاری قدرتی قیس مہنگی کرنے کی اسمبلی حکومت کو ارسال موسیقی حیبر پختون خامے خواتین پر گھریلو تشدد میں اضافہ حکومت اب تک کانون سازی نہ کر سکی کابینہ سے منظور بل اسمبلی ارکان کی توجہ نہ پا سکا سنسے نازو کو عملی اقدامات نہ ہونے کا شکوا اب اسے کیسے کوئی قانون جو خواتین کی حوالے سے انہوں نے پیش کیا ہو کوئی ہے ہی نہیں ایک وومن کمیشن نے انہوں نے بنایا ہے وہ اسی کارکردگی بھی بلکل صفر ہے خیبر پختون خواہ خواتین کے حقوق کے لیے کانون سازی کرنے پر بلکل سیریس نہیں ہے گجنوالہ کی اسلامیہ کالج پر موق ایکسرسائز ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ طلبہ مشکوں میں حصہ لینے پر خوش وطن پر قربان ہونے کا عزم ارجیریا میں صدر عبدالعزیز پکے خلاف پور تشدد مظاہرے پولس کے ساتھ جھڑپے ایک شخص ہلاک متعدد زخمی پینتالیس افراد زیر حراست وہگا بورڈر پر انڈین حکام کے سپورٹ کیا گیا ابھی نندن نے اپنے ساتھ رواہ رکھے گئے سلوک کی تاریف کی اور اعتراف کیا کہ پاک فوج بہت پروفیشنل فورس ہے انڈین میڈیا ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے بھارتی جارہیت کے جواب میں پاکستان کا جذبہ خیر سگالی گرفتار پائلٹ ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا وہگا بورڈر پر بھارتی ائر فورس کے ونگ کمانڈر کو بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا پاکستان کی طرح سے قیدی پائلٹ کے ساتھ شاندار سلوک کا مظاہرہ کیا گیا گرفتاری کے بعد چائز سے توازو ہوئی تو بھارت واپسی کے وقت کپڑوں کا توفہ دیا گیا جو ابھی نندن نے زیبتن کر رکھا تھا دوسرے جانے بورڈر روز کرنے پر بھارتی فوجی حکام نے اپنے افسر کو سلیوٹ تک نہ کیا بلکہ قیدی کی طرح پکڑ کر ساتھ لے گئے اس سے پہلے آرٹی پائلٹ ابھی نندن نے کہا کہ وہ پاکستان میں ٹارگٹ ڈوننے کی کوشش کر رہا تھا کہ پی اے ایف نے اس کا جہاز مار کر آیا پیارشوٹ سے اُترا بھارتنے کی کوشش کی لیکن پرجوش پاکستانیوں نے بیچھا کیا پاکستان آرمی کے افسر اور ایک جوان نے اس سے بچایا اسپطال میں علاج کر آیا گیا بھارتی ون کمانڈر نے اطراف کیا کہ پاک فوج بہت ہی پروفیشنل فورس ہے جس سے وہ بے حد متاثر ہوا بھارتی پالٹ نے اپنے ملک کے میڈیا کو شدید تنکیت کا نشانہ بنایا اس کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے بھوٹی سی چیز کو آگ اور مرچ لگا کر چھوڑتا ہے جس سے لوگ بے کارٹ بال تو کرنا دور کی بات سلوٹ کرنا بھی گوارہ نہ کیا واگا بارڈر پر بھارتی وزارت خارجہ کی خاتون اہل کار اور ایر اتاشی جیٹی کوریاں بھی موجود تھے زابطے کی کارروائی مکمل ہوئی ونگ کمانڈر ابی نندن زیرو پوائنٹ سے بھارتی حدود میں داخل ہوا ایک جونئر آفسر آگے بڑھا پائلٹ ابھی نندن کی کمر میں ہاتھ ڈالا جیسے کسی مطلوبہ شخص کو پکڑنا مقصود ہو فوجی گاڑی میں عمران خان کا کہنا تھا بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ ہمارا ایجنڈا امن کا قیام اور غربت کا خاتمہ ہے وزیراعظم عمران خان کو اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ نے فون کیا شاہ عبداللہ نے پاک بھارت کشیدگی پر تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے وزیراعظم کو معاملات سے احسن انداز میں نمٹنے پر مبارک بات دی اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ نے سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کا بنیادی ایجنڈا امن کا قیام اور غربت کا خاتمہ ہے بھارت کا جنگی جنون خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے وزیراعظم نے سالسی کی پیشکش پر شاہ عبداللہ کا شکریہ ادا کیا ذکر کریں گے سپا سالار کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کی فوجی قیادت پر واضح کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے غلاف جارہیت کی تو اسے مطور جواب دیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کی اسکری قیادت کا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے رابطہ امریکہ برطانیہ اور چین کے سفیروں سے بھی پاک فوج کے سربراہ کی بات چی پاکستان کے خلاف جہریت کسی صورت برداشت نہ کرنے کا عظم آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دوست ممالک کی اسکری قیادت اور سفیروں سے کہا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے میں بھرپور جواب دے گا برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل سر نیکولیس پیٹر آسٹریلیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل اینگس جان کیمبل اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف سے ٹیلی فونک رابطوں کے دوران پاک بھارت صورتحال پر تفصیلی بات ہوئی اب آپ کو بتائیں کہ شاہ مموت قریشی کہتے ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے چین بھی اپنا خصوصی نمائندہ بھیج رہا ہے وائسی میں نا جانے سے یو اے ایت سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے سشما کی تقریر میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے ٹرب کا جو بیان تھا وہ بڑا مصبت تھا انہوں نے امن کی بات کی سعودی وزیر خارجہ ابودابی سے ڈلی جا رہے ہیں اور ڈلی سے امید ہے کہ وہ کل انشاءاللہ آئیں گے پاکستان روس نے آفر کیا تھا فارمیسٹر لیوروف نے کہا تھا کہ ہم میزبان بننے کے لیے تیار ہیں چین ایک سپیشل انوائی وہ بھیج رہے ہیں ششما کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ پاکستان کا ذکر نہیں ہوا اس میں شاید ان کا رول ہو شیخ عبداللہ کا اور وہ سمجھتے تھے کہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ سمجھتے تھے اور انشاءاللہ ہمارے تعلقات ہرگز متاثر نہیں ہوں گے ان میں گرم جوشی رہے گی پاک فوج نے بھارت کی پروپیگنڈا مشینری کو بھی بدترین شکست سے دوچار کر دیا ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نکاب آئی ایس پی آر کی جانب سے ہر موقع پر حقائق پر مبنی معلومات کی بروقت فرامی مودی سرکار اور بھارتی افواج آخر وقت تک جھوٹ پر جھوٹ بولتی رہیں بھارتی جنگی تیاروں نے منگل کی صبح پاکستان میں فضائی دراندازی کی اور بالاکوٹ کے قریب جنگل میں بم گرا کر فرار ہوئے تو پاک فوج کے ترجمان نے سب سے پہلے دنیا کو بھارتی جاریت کی خبر دی اور متاثرہ جگہ کی تصاویر بھی جاری کی بھارت نے کئی گھنٹے بعد باراکوٹ میں جیش محمد کا کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا مگر آج تک اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا کیپ ٹیم نے اس علاقے میں جا کے ان کو چیلنج کیا جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنا پیلوڈ تھا اس کو جیٹسن کیا وہ جبا کے مقام پر چار ان کے جو بامز تھے وہ گرے اور وہ واپس چلے گئے